مفتی صاحب اب یہ بتائیے کہ انڈیا اور پاکستان میں جو کانفلٹ چل رہا ہے یہ کشمیر کی وجہ سے اسپیشلی بہت زبردست اس وقت ٹینشن جا رہی ہے جنگ کا بھی خدشہ ہے وہاں پہ تقریباً اٹھارہ انیس کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں وہ انڈین ہیں یا مسلمان ہیں یعنی اگر مسلمان ہیں تو پھر پاکستان کا ساتھ دینے چاہیے انڈین ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں گیتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں بات یہ ہے کہ واقعی ان کے لیے بڑا اس وقت امتحان کا موقع ہے کیونکہ اب ان کو سمیم میں نہیں آتا ہے ایزے مسلم وہ پاکستان کا ساتھ دیں ایزے انڈین نیشنلٹی وہ اپنے ملک اور وطن کو دیکھیں کیا کریں میں ان کو یہ نصیحت کروں گا کہ سب سے پہلے یونٹی پیدا کریں وہ یونائٹ ہوں کسی بھی موٹو کے اوپر وہ یونائٹ ہوں سب سے پہلے یونٹی ہے اگر وہ یونٹی نہیں کی انہوں نے تو پھر مارے جائیں گے یہ بات تہہ ہے اگر بائیس کروڑ مسلمان وہاں کا پہلے یونائٹ ہو اور یونائٹ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی اسلامی آرگنائزیشنز ہیں اور اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے وہ اپنے اپنے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں تو جو ان کے جو لیڈران ہیں مسلم جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کے جو لیڈران وہ سارے سر جوڑ کے پہلے ایک مقصد پر یونائٹ ہو جائیں مشاورت کر کے اہلِ ہلو اقل جو ہیں دیوبندی مسلک کے لوگ وہاں ہیں دیوانیری مسلک کے ہیں اہلِ حدیث ہیں اور دوسرے تیسے جو بھی مسالے کے سنی ایشیہ ہیں سارے ان کے بڑے بڑے بیٹھ کے پہلے ایک مقصد پر یونائٹ ہوں کہ اب ہمیں اس مسئلے میں کیا قدم اٹھانا ہے ہمیں کشمیر کے محاملے میں کس کا ساتھ دینا ہے پاکستان کا یا انڈیا کا کس کا ساتھ دینا ہے لیکن میں ان کو نصیحت کروں گا کہ وہ نہ پاکستان کا ساتھ دیں نہ انڈیا کا ساتھ دیں وہ مظلوم کا ساتھ دیں بس وہ کہیں گے ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے ظلم پاکستان کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں ظلم انڈیا کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں مظلوم کشمیری ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور مظلوم کا ساتھ دیں تو ظلم جو ہے اس کو وہ اصل میں کسوٹی بنائیں اگر پاکستان کا نام لیں گے تو لاف لینڈ جو انڈیا کا وہ ان کو برداشت نہیں کرے گا اور اگر انڈیا کا نام لیں گے تو پاکستان بحثیت مسلمان کہے گا یار دیکھو کدھنے نلائک نے یہ ہمارے بارے بات کر رہے ہیں تو لہذا ہو رہا ہے میں یہ کہتا ہوں وہ ظلم جو ہے یہ ظلم کو کسوٹی بنائے کہ جو ظلم کر رہا ہے موڈی ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہم اس کے خلاف کھڑے اگر وہ کشمیری مظلوم ہیں ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ نبی کی ہی ہدایت ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ دیں بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو صحابہ نے کیا یہی سوال صحابہ نے کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کے یا رسول اللہ مظلوم کی مدد سوئے میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد یہ ہے کیا مطلب فرمایا کہ ظالم کو ظلم کا ہاتھ اس کا روکو یہ اس کی مدد ہے وہ ظلم میں آگے بڑھے گا تو آخر خراب کرے گا اپنی آپ اس کا ظلم سے ہاتھ روکو تو اس کی مدد ہے کل کو دعائیں دے گا یار چنگا کہتا تو زمین روک لیا یہ ہوتا ہے فرمایا کہ مظلوم کی مدد ہو تو فرمایا کہ اس لیے وہ ظلم کو کسوڈی بنائیں وہ موڈی کا جو موٹو ہے جو ظلم ڈھارا اس موڈی کو کہیں نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں مظلوم کے لیے کھڑے ہو جائیں نہیں بھئی کشمیروں پہ جو ظلم ہو رہا ہے یار اس سے آپ پیچھے اٹھیں ٹھیک ہے ان کا گرفیو اٹھائیں وہاں ان کے کھانے پینے دواؤں کا انتظام کریں تو سارے سب سے پہلے یونائٹ ہوں جب ایک موٹو پہ یونائٹ ہو گئے بالفرد والمحال وہ یونائٹ ہو گئے اس بات کے کہ ہم لا آف لینڈ اور یہ میں نصیت کروں گا انڈیا کی لا آف لینڈ کو بریک نہ کریں جس ملک میں آپ رہتے ہیں اسلام کی تعلیمات مسلمان کو یہ ہے کہ لا آف لینڈ کا اعترام کریں لا آف لینڈ کو توڑیں گے تو بغاوت میں لکھے جائیں گے یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے ریبل ہو کر مارے جائیں آپ لا آف لینڈ کا اعترام کر کے آپ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائیں ظلم کے خلاف ظلم کے خلاف جب یونائٹ ہو کر ایک موٹو بنا لیا بس اب یہ اس کے اوپر جم جائیں اب اس سے کوئی خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے پھر اس جگہ سے نہ ہی لیں اگر یہ کسی کی خوشی میں آدھی جماعت ادھر چلے گی کسی کی ناراضی میں آدھی جماعت ادھر چلے گی اگر انڈیا میں یہ ٹوٹ فوٹ پیدا ہو گئی اور یہ جماعتوں میں بٹ گئے مسلمان تو پھر مسلمانوں کا مستقبل تاریخ ہے یہ میں لکھ کے دیتا ہوں اگر وہ اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں وہ کسی انڈیا کی حمایت میں ہو یا پاکستان کی حمایت میں ہو لیکن سب یونائٹ ہو کر ایک فیصلہ کریں ایسا نہ ہو کہ بعض جماعتیں انڈیا کے حق میں فیصلہ کر رہی ہیں آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بعض کمیونٹیز جو ہے وہ انڈیا کے حق میں فیصلہ دے رہی ہیں موڈی کو جائے پیٹھونک رہی ہیں دوسرے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہیں یا خاموش ہیں تو بھئی یہ ساری یہ کشتی ڈوبے گی تو پھر سارے مریں گے وہ کشتی ڈوبونے والا بھی اور جو اس پہ بیٹھے وہ بھی کوئی بچے گا نہیں اس لئے ایک فیصلہ کریں پہلے یونائٹ ہو کر کہ ہم انڈیا کا ساتھ دینا یا پاکستان کا ساتھ دینا ہے جس کا ساتھ دینا پھر سارے اسی کا ساتھ دیں جب یہ تیہ ہو جائے گا تو پھر پاکستان اور پھر انڈیا کے مسلمانوں کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ اسی طرح آدھا ٹیتر اور آدھا بٹیر بڑھ کے رہے تو پھر وہ ان کا مصبیر تاریخ ہے پھر ان کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے بہت شکریہ مفتی